جب خطاوت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو منصب بہت بڑا ہے تمام انبیاء خطیب تھے اور سب سے پہلے خطیب اللہ تعالیٰ خود ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا وہ قرآن مزید ہے اور وہ خطاوت اتنے بے مثال ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عربی دان اس کے مقابلے میں یہ قائد آج تک نہیں لے گیا سیا اور تمام انبیاء خطیب تھے جب اللہ علیہ السلام کے ساتھ اور بداوت کے تو کیا کہنے احادیث کا دخیرہ موجود ہے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جو واضح اور کھولی باتیں کی دنیا اس وقت ان کی اصاف ہوئی اور ان ببصورت باتوں سے ان کے قریب ہوتی اور ان کے ساتھ ایک تعلق خانی ہو جاتا ہے آج کے دور میں جو خطیب ہے تو اس کو پہلا احساس اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کا عمیر ہوں اتنی بڑی انبیاء کی جبار اور ان میں بھی پھر آخری نبی کا عمیت ہی ہونا پھر اس میں خطابت کے اس حصے پہ کام کرنا یا اس مسئلت پہ کام کرنا جو خالصتاً انبیاء اور صحابہ اور اہل بیعت اور عیمہ فقہ اور دیگر ہمارے گزرنے والے آقابر کی مسئلت ہے ایک تو وہ خطابت ہے جو مارکٹنگ کمپنی کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے کی جائے تو غیرہ اسے آپ کا بنیادی منافع ہی مقصود ہے لیکن جب انبیاء کی ویراس اور انبیاء کے وارث کہلانے اور سمجھنے کی حصیت سے کسی ممبر کے بیٹھا جائے تو آپ کچھوں کہ اس وقت اخلاص کی کتنی ضرورت ہے اس وقت بار بار اپنے اندر جھانگنے کی کتنی ضرورت ہے اس وقت اپنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کتنی ضرورت ہے تو کتنا تعلق مضبوط ہوگا کتنی خطابت اچھی ہوگا اور اگر تعلق کمزور ہے لیکن بداہر خطابت بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے تو معلوم کر کے دیکھنے جئے کہ ایسے خطابت کا زیادہ بیر اثر نہیں ہوگا ہم نے ریکھا ہے کہ وہ گلاب کے دور جو وقت سے پہلے کھن جائیں کوئی سپریئے یا دوائی کر کے ان کو خوبصورت و خوشبوما بنا دیا جائے تو ان کی تاثیر اور خوشبو ہمیشہ دوسروں سے کم ہوتی ہے جو اپنے مدد پوری کر کے ساف ستری زمین میں اور وقت مقررہ پہ کھرے ان کی خوبصورتی اور ان کی خوشبو دائیں میں اور دوسروں کو وہ خوب نفع پہنچانے والی ہوتی ہے وقتی طور پہ اگر اخلاص کی کمی تقوی زائر ہے سب سے پہلی جیت کوئی ایسی چیزیں کر بھی لئی الفاظ اچھی ہو گئے پپڑے اچھی ہو گئے اپنے بات کو اچھی اندار سے تہلے کا سریعتہ آ بھی گیا تو انہیں اس پاروی خون کی طرح ہے جس کا لوگوں پر دیر تک اثر نہیں ہوگا شاید اسی لئے کسی نے کہا ہے جسی جو بات کی کرتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں تاپتے پر واد مگر رکھتی ہے شیر کہنے کا میرا زیادہ مزاج نہیں ہے پتہ نہیں ہی بھی میں نے درست کہا یا نہیں کہا بہرحال اللہ تعالی ہمیں اخلاص نسیب فرمائے اور اپنے اکابر کی زندگیوں کو پڑھیں آپ کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اکابر اسٹیج پر کس طرح سے دلائل دیتے تھے اور کس طرح سے باطل ان کے سامنے ایک لمحہ ٹھہرے بغیر دوڑ جاتا تھا لیکن ان کی پوری زندگی پڑھے اس تقریب کے پیچھے ان کی تحقیب کی دعائیں ہوتی ہیں اس دعوت سے پہلے ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے ان کے مخلوق کے ساتھ خیر کے عنوان پر کیے گئے بہت سے مہینے دن اور سال ہوتے ہیں ان کی اس کے پیچھے سلاحوں کے اور تحت اعدار کی قریب تر پہنچنے کے باوجود اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہوتی ہیں تو اکابر کی سوانے ضرور پڑھیں اکابر کی زندگیاں پڑھیں اتاکہ آپ کو پتا چلیں کہ جو اتابت ہے وہ تو سو میں سے ایک جز ہے جس کو آپ نے دیکھا اور آپ اسے متاثر ہوتے چلنے کے لئے جب پوری زندگی پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک جز کے پیچھے جو 99 جز تھے ان کا اس ایک جز سے کتنا گہرا تعلق تھا تو اکابر کی تقریریں ضرور پڑھیں لیکن اس سے پہلے اکابر کی زندگیاں پڑھیں